جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو موضوعی سوال ہے وہ یہ کہ کیا قرآن پنج وقتہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے یہ ہے آج کا سوال اس سوال کے حوالے سے یا اس سے جڑی ہوئی باتوں کو لے کر میں آج اپنا ایک مقدمہ پیش کروں گا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری پیش کی گئی ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے دیکھیں قرآن کسی بھی جگہ عملِ صلاة یا قراءتِ صلاة کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہر جگہ بار بار اقامتُ الصلاة کا حکم دیتا ہے یعنی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ صلاة کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے لفظ الصلاة کا قرآنی مفہوم ہے جڑنا ربط و تعلق پیدا کرنا یا کنیکٹ ہونا اور اقامتُ الصلاة کے درست معنی ہوں گے ربط و تعلق کو ٹھیک طور پر قائم یا استوار کرنا یعنی تو اسٹیبلش دی کنیکشن یعنی کنیکشن کو اسٹیبلش کرنا یہ ہے اصل میں اقامتُ الصلاة لیکن قرآن کا اصل میں حکم ہے خود الکتاب کے مطابق الکتاب تو موسیٰ کو دی گئی اور اس الکتاب کی سورہ نمبر بیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ سے بلا واسطہ ہمکرام ہوتے ہوئے یعنی ڈیریکٹلی بات چیت کرتے ہوئے پوری وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلعن علیک انکا بالباد المقدس طوہ وانا اخترتک فستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری چنانچہ اللہ رب العالمین کا بنفس نفیس صاحبِ الکتاب کو براہ راست دیا گیا حکم ہمیں یہ بتا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ كَا مَفْهُوم یا مانا اللہ کا دھیان یا اللہ کا چرچہ یا اللہ کا استحضار یا اللہ کی یاد آبری یا اللہ کی حمد و سنہ یا اللہ کی تعریف و تسبیح سے التجاو مناجات کے ذریعے ربط و تعلق کو سیدھے طور پر کھڑا کرنا ہے یہ ہے اصل میں اقامت الصلاة کے درست مانا ایکچول میننگ یہ ہے اقامت الصلاة کے ایکچول میننگ اب رہا اٹھک بیٹھک یعنی جسمانی حرکات و سکنات والا وہ عمل یا معمول جو نماز پڑھنے کے عنوان سے کیا جاتا یا کروایا جاتا ہے یہ دراصل غیر قرآنی لٹریچر سے مأخوض و مستعار ہے جس کا اللہ کی کتاب مبین سے دور کا بھی لینا دینا نہیں دور کا بھی لینا دینا نہیں اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صورت العنقبوت کی پیتالیسمی آیت کریمہ میں قرآن کی حاضر شخصیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسے تلاوت کرو جو کچھ تمہیں الکتاب میں سے وحی کیا گیا اور الصلاة کو قائم کرو بلا شبہ الصلاة روکتی ہے فحش اور برے کاموں سے اور جبکہ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ بناوٹیں کرتے ہو اس آیت کریمہ میں بھی اقامت الصلاة کے کم و قیف کو نہائیت منطقی بنیاد پر نمائع کیا گیا کہ انسان اپنے دھیان اور استحضار کے ذریعے جب کبھی اپنے خالق سے جڑتا یا کنیکٹ ہوتا ہے تو عملی نتیدے کے طور پر وہ ہر برائی اور بے حیائی سے رکا رہتا ہے یہ ایک لوجیکل میننگ یہ ہے یہاں پر اقامت الصلاة کے بتائی گئے ہیں منطقی بنیاد پر کہ بھئی جب یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بات بلکل ایسی ہے کہ آپ نے یعنی چلتی گاڑی کو بریک لگایا اور گاڑی کا کام ہے رکنا آپ نے بریک لگایا ہے تو الٹیمیٹلی ریزلٹ اس کا یہ نکلنا چاہیے کہ گاڑی کو رکنا ہے اب اگر گاڑی نہیں رک رہی ہے تو یہاں دو مسئلے ہیں یا تو آپ نے بریک نہیں لگایا یا پھر آپ کا بریک ٹھیل ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو یہاں یعنی ایک منطقی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان اپنے دھیان اور استحضار کے ذریعے جب کبھی اپنے خالق سے جڑتا یا کنیکٹ ہوتا ہے تو عملی نتیرے کے طور پر اس کا ایک آبیس یا ایک ریزلٹ نکلتا ہے کہ اس کے طور پر وہ ہر برائی اور بے حیائی سے رکا رہتا ہے اچھا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ أَحَدَا صورت الجن کی اٹھارویں آیت مبارکہ کے ذریعے قرآن واشگاف انداز میں یہ واضح کر رہا ہے کہ مساجد تو صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ بکارا کرو چاہے وہ کتنی ہی اہم شخصیات کیوں نہ ہوں بھلے وہ نبی کیوں نہ ہو بھلے وہ رسول کیوں نہ ہو بھلے وہ صحابی کیوں نہ ہو بھلے وہ ولی کیوں نہ ہو بھلے وہ بزرگ کیوں نہ ہو یا کوئی بہت بڑے ترمخانی کیوں نہ ہو مساجد میں کسی اور کو نہیں پکارنا ہے سواء اللہ کے یہ قرآن کا حکم ہے قرآن کلیر ٹک کے بات کر رہا ہے کہ مساجد کے اندر مساجد میں کیونکہ مساجد اللہ کے لیے ہوتے ہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَلَّهِ اَحَدًا یعنی مساجد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سواء اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا کرو یہ قرآن کا حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے اس کے علاوہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَوْمَ الصَّلَاةَ وَآَاتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعْسَ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ سورة التوبہ کی اٹھارویں آیتِ جلیلہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی مساجد در حقیقت وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے الصلاة کو قائم کیا اور الزکاة کی ادائیگی کی اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ درے بس ایسوں کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہدایت یا ابتگان میں ہوں گے یہاں ایک ضروری نوٹ ملاحظہ فرمائے کہ کتاب اللہ کی اس اہم آیت میں بھی ایمان بالرسالت کا کوئی ذکر تک نہیں پائے جاتا ایمان بالرسالت کا اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی ایس بیشمار اہم آیتیں ہیں جن میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ کرنا لازمی نہیں سمجھا گیا اس طرح ایک بشمار آیتیں ہیں تو جس میں میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہاں پر ایمان بالرسالت کو اہمیت نہیں دی گئی اچھا پورے قرآن میں مساجد کو اللہ سے جوڑا گیا ہے کتاب اللہ کی روح سے مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں مسجدوں کو اللہی کے نام پر آباد ہونا بھی چاہیے مساجد میں صرف اللہ کا نام لیا جانا چاہیے مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لینا شرک بدعا کے مترادف ہوگا دوستو آپ سمجھ رہے ہو میں نے کیا کہا ہاں جی ہاں بلکل کسی طرح سے مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لینا شرک بدعا کے مترادف ہوگا چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو نبی ہو رسول ہو ولی ہو بزرگ ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا مسجد صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے مسجد کے اندر صرف اللہ کا نام لیا جانا چاہیے قرآن کے اکورڈنگ قرآن کے انسار مگر حیرتناک طور پر ہم انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ رواج عام ہے کہ مسجدوں کے نام لوگوں اور فیقوں پر رکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں مسجدیں پتہ نہیں کن کن کے ناموں پر ہوتی ہیں محی الدین انیسا کی مسجد وہ فاطمہ بی کی مسجد وہ جو ہے مسجدِ عائشہ مسجدِ خدیجہ عجیب عجیب یعنی قرآن کہہ رہا ہے مسجد اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے مسجد میں صرف اللہ کا نام لینا ہے مسجد کا نام بھی صرف اللہ کا ملتب اس کا نام نہیں ہو سکتا مسجد اللہ کے لیے ہے اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہوگا کوئی نام نہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ رواج عام ہے کہ مسجدوں کے نام لوگوں اور فرقوں پر رکھے جاتے ہیں ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے تو سمجھا جاتا ہے کہ مسجد ناپاک ہو گئی پھر اسے پاک کرنے کی غلط سے باقاعدہ دھویا بھی جاتا ہے جبکہ فرقہ بندی قرآن مجید کی نظر میں شرک کہلاتی ہے فرقہ بندی قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے شرک ہے مختلف اماموں مختلف مسلکوں مختلف سلسلوں کے ساتھ بریل بیوں دیوبندیوں اور وہابیوں کی مسجدیں الگ الگ ہوتی ہیں مسجدیں اہل سنت کی ہوتی ہیں مسجدیں اہل تشیع کی ہوتی ہیں مسجدیں اہل حدیث کی ہوتی ہیں مسجدیں اہل توحید کی ہوتی ہیں مسجدیں تبلیغی جماعت کی ہوتی ہیں مسجدیں احمدی جماعت کی ہوتی ہیں مسجدیں اسلامی جماعت کی ہوتی ہیں جبکہ ان کو خالصتاً اللہ کی مسجد ہونا چاہیے تھا جبکہ ان کو خالصتاً اللہ کی مسجد ہونا چاہیے تھا مومنین کے درمیان تفرقہ کر کے بنائی جانے والی بلڈگوں کو قرآن مسجد درور سے تعبیر کرتا ہے یعنی الگ الگ فرقوں کے ناموں پر الگ الگ مسلکوں کے ناموں پر الگ الگ اماموں کے نام پر الگ الگ جماعتوں کے نام پر دو مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں تفرقے اس میں پھوٹ داری جاتی ہیں مومنوں کے بیٹ میں ایسی مسجدوں کو بھلے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنے کروڑوں کتنے ملینٹی کیوں نہ بنائی گئی ہوں قرآن کے نظر میں ایسی مسجد یا ایسی عمارت کو قرآن کیا کہتا ہے مسجد درور یہ قرآن کا اعلان ہے یہ قرآن کا ڈنکہ ہے ایسی مسجدوں کو یا ایسی عمارتوں کو قرآن کیا کہتا ہے مسجد درور ہمارے ہاں مسجدوں کے اندرون میں جگہ جگہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا محمد بھی لکھا جاتا ہے واہ بھئی واہ کیا کھماد ہے دونے ایک پر ہیں در سکے اللہ کو محمد کے برابر کر دیا اور محمد کو اللہ کے برابر کر دیا بھئی عقیدہ ہے عقیدہ ہے ایسے عقیدہ پر کوئی اگر جو ہے چچو چلا بھی کر دے تو سمجھ لو کہ اس کی شامت آگئی ہے اس کی اب گرگم نہیں پچھ سکتی یہ ایسی عقیدے ہیں چل رہے ہیں دندرہ تیوے یعنی ہمارے ہاں مسجدوں کے اندرون میں جگہ جگہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا محمد بھی لکھا جاتا ہے مسجدوں کے اندرون میں ابو بکر عمر عثمان علی بھی لکھا جاتا ہے مسجدوں کے اندرون میں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین بھی لکھا جاتا ہے مسجدوں کے اندر ضرود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے ازانیں اور اقامتی بھی دھی جاتی ہیں خطبے بھی ہوتے ہیں اور تقریریں بھی کی جاتی ہیں اعلانات بھی کیا جاتے ہیں اور چندے بھی بٹو رہے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر چندے بھی بٹو رہے جاتے ہیں مختصر یہ کہ مسجد کا ہلائی جانے والی بلڈگوں میں قرآنی منشاء و مقصود کی کھل لم کھل آخراب فردی ہوتی ہے سارا ہر طرح کا وائلیشن ہو رہا ہے قرآن کا وائلیشن ہو رہا ہے قرآن کا جو انٹینشن ہے قرآن کا جو فنڈمنٹل جو میسیج ہے اس کا وائلیشن ہو رہا ہے اور پھر کسی کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا بھئی کسی کو اس کا احساس تو کوئی اس کو یعنی اس کو کوئی فیل بھی نہیں کر رہا جبکہ قرآن مجید کا قرآن مجید اللہ کی کتاب مبین کا کھل لم کھل آخراب فردی ہوتا ہے اور کوئی کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور احساس دلایا بھی نہیں جاتا کیونکہ اصل میں یہ وائلیشن کرنے والے جو ہوتے ہیں اصل میں احساس انہیں کو دلانا چاہیے وہ احساس نہیں دلاتے احساس نہیں دلاتے وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا سورة الحج کی آیت چالیس کے مطابق یعنی سورة الحج کی آیت نمبر چالیس کے مطابق مساجد تو وہ ہیں جن میں اللہ کے اسم کو سب سے زیادہ یاد کیا جائے مساجد کیا ہیں جس میں اللہ کے اسم کو سب سے زیادہ یاد کیا جائے قرآن کے مطابق مساجد مربجہ نماز پڑھنے کی جلا نہیں ہے جو نماز پڑھنا ہوتا ہے نا اس کو مسجد نہیں کہتے اب بھئی دنیا میں سارے کہتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں قرآن کی اس لئے کیونکہ میں قرآن والا ہوں یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے مطابق مساجد مربجہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں کیونکہ نماز پڑھنے کی جگہ کو المسجد نہیں بلکہ المصلہ یا المصلہ کہا جاتا ہے سمجھا رہی بات یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کیا کہا جاتا ہے المصلہ یا المصلہ اچھا اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کے ذریعے اس اعتقاد کی بھی پشت پناہی یا کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ مسجدیں نماز پڑھنے ہی کے لئے ہیں اس بات کی کنفرمیشن یعنی اللہ کی اس کتاب مبین کے ذریعے اس اعتقاد یعنی اللہ کی کتاب مبین کے ذریعے ایسے عقیدے ایسے اعتقاد کی کنفرمیشن نہیں ہوتی کونسا اعتقاد اور یہ بھی کہ پنج وقتہ نماز کے لیے صرف مومن مردوں کو مسجد میں آنا لازم ہے ایسے کسی عقیدے کی تائید قرآن مجید سے نہیں ہوتی سمجھا رہی بات ہے میں قرآن والا ہوں اور قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں ازان کے نام سے جو بول وضع کیے گئے وہ تو ہیں ہی غیر قرآنی کلمات ہیں سمجھا رہی بات ہے ازان جسے کہا جاتا ہے ازان کے جو بول ہوتے ہیں اصل میں وہ غیر قرآنی کلمات ہیں نام قرآنک ہے ازان کیا ہے نون قرآنک کلمات ہیں ازان نامی اچھا دیکھیں کہ وہ تو ہیں ہی غیر قرآنی کلمات مسجد کے نام پر بنائے جانے وارے بھونوں میں اونچے اونچے مینار لگوائے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے نام مسجد کا ہے لیکن وہ بنا وہ ہے کیا بھون ہے کوئی بیلڈنگ ہے کوئی امارت ہے ایسے بھونوں یا ایسے بیلڈنگوں میں اونچے اونچے مینار لگوائے جاتے ہیں ازان نامی کلمات کا ان میناروں سے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے روزانہ پانچ بار چیخہ جانا سراسر اور مکمل طور پر ایک غیر قرآنی عمل ہے سمجھا رہی ہے آپ کی بات میں نے کیا کہا آپ نہیں رہا سنا بلکل وہی بات ہے کہ اذان نامی کریمات کا ان میناروں سے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے روزانہ پانچ بار چیخہ جانا سراسر اور مکمل طور پر ایک غیر قرآنی عمل ہے مسجد کے نام پر بنائی جانے والی بیلڈنگ کے اندر معظم کہلانے والا شخص اٹھ کر آواز لگاتا ہے قد قومت الصلاح قد قومت الصلاح یہ سنتے ہی اس بیلڈنگ میں جمع بقیہ لوگ دفاتن کھڑے ہو جاتے اور پھر اجتماعی طور پر اٹھ بیٹھ کا عامل شروع کر دیتے ہیں چند منٹوں کے ان بدنی حرکات و سکنات کے بعد اہل اسلام کے تئین یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ قرآن کا اقامت الصلاح والا حکم ناپذ ہو چکا باہ 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 کمال ہے قرآن کا اقامت الصلاح والا حکم ناپذ ہو چکا اس طرح کے عمل سے ایسا سمجھ لیا جاتا ہے اسلامیوں کے تئین لیکن دوسری طرف نصوص قرآنیہ پر تدبر اور تفکر کرنے والے اولوالباب ان بیچاروں کی ایسی نقول و حرکات کو دیکھ دیکھ کر مار حیرت کے افسوس بجا لاتے ہیں سمجھا رہیے آپ کو سندھے ہیں آپ قرآن کے مطابق مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں اللہ کی مساجد کو لوگوں کے لیے ارچنی کا سبب بلکل بھی نہیں بننا چاہیے یہ ہے اصل بات غور سے سنیں دوستو میری باتوں کو غور سے سنیں کہ دیکھیں قرآن کے مطابق مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں اللہ کی مساجد کو لوگوں کے لیے ارچنی کا سبب بلکل نہیں بننا چاہیے جو مسجد لوگوں کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا باعث بنے اسے چاہے جو بھی نام دے لیا جائے مگر وہ اللہ کی مسجد ہرگز نہیں کہہلا سکتی سمجھا رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں اور سے سننا بھئی جو مسجد لوگوں کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا سبب بنے اسے چاہے جو بھی نام دے لیا جائے اسے چاہے جتنا خوبصورت نام دے لیا جائے مگر وہ اللہ کی مسجد ہرگز نہیں کہہلا سکتی آبادی میں دن بہ دن بڑھوتری ہو رہی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر دن آبادی میں کیا ہو رہی ہے بڑھوتری اس کی وجہ سے تنگ سرکوں کو چوڑا کرنے کا عمل دنیا بھر میں ہر جگا جاری ہے یہ بلکل نیچرل سی بات ہے اور یہ کام واقعی وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ سرکوں کو چوڑا کرنا چاہیے سرکوں کو چوڑا کرنا چاہیے یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ آبادی میں بہتتری ہو رہی ہے اور ہماری سرکیں تنگ ہیں ان کو چوڑا ہونا چاہیے یہ بلکل نیچرل سی بات ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ عرب دیشوں میں میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا لمبا بہت لمبا تائم جو ہے گزارا ہے میں زندگی کے لگ بھر تیس اکتیس سال میں نے عرب دیشوں میں گزارے ہیں اچھا عرب دیشوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو مسجد راستے میں رکاوٹ کا سبب بنے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کسی کو اس پر کوئی اعتراض تک نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہاں اعتراض عرب دیشوں میں وہاں پر کسی کو کوئی اعتراض کوئی اوبجیکشن نہیں ہوتا اگر مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اگر لوگوں کی اڑکنی کا سبب بن رہی ہے مسجد اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اس کو وہاں سے ڈھا دیتے ہیں اس کو وہاں سے ڈھن کر دیتے ہیں اس کو وہاں سے پوری طرح سے ہٹا کر کسی اور جگہ مسجد بناتی اب تک آپ نماغ یہاں پڑھ رہے تھے اب وہاں جا کے پڑھو کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں کیا انڈین سب کانٹیننٹ میں ہمارے مسجدوں کو لے کر اسلامیوں کے ہاں عجیب و غریب قسم کی عقیجیں پائے جاتے ہیں مثلاً گدشتہ کسی زمانے میں مسجد کے نام پر کوئی عمارت کھڑی کر دی گئی تھی کسی زمانے میں اس وقت آبادی کم تھی چھوٹی سرک تھی یا سرک کے ایک کنارے پر کسی نے کوئی مسجد بنا دی تھی وہ اس وقت کی ضرورت کے حساب جو کام صحیح تھا لیکن اب ضرورت بدل گئی ہے آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سرکوں کو چوڑا ہونا چاہیے تو اب ایسی صورت میں اصولاً یعنی اگر یہ واقعی اللہ کی مسجد ہے تو سارے انسان اللہ کے بندے ہیں تو یعنی اللہ کسی کو رکاوٹ کا سبب بننا نہیں چاہتا یا اللہ کی مسجد کو راستے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے مگر اب آپ دیکھیں کہ مسجد کے نام پر کوئی عمارت کسی زمانے میں اگر کھڑی کر دی گئی اب اسے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا جاتا کوئی خبردار اس کو کوئی ہاتھ بھی لگائے خبردار کوئی اسے ہاتھ بھی لگائے اور پوری دادگری کے ساتھ یہ عقیدہ جتا رہ جاتا ہے کہ جس جگہ جتنا احاطہ مسجد کے نام پر گھیر لیا جا چکا اب وہ قیامت ترک مسجد ہی رہے گی یہ عقیدہ ہے من مانا من غرمت عقیدہ بے بنیاد عقیدہ کوئی ثقوت نہیں ہے اس کا تو اب دیکھیں کہ جس جگہ جتنا احاطہ مسجد کے نام پر گھیر لیا جا چکا اب وہ قیامت ترک نہیں ہٹا سکتا مسجد کے نام پر کھڑی گئی عمارت کو اگر کوئی ہٹا دے تو بڑے دھون دھام سے دنگے فساد کروائے جاتے ہیں اور ماسون انسانوں کا خون بہائے جاتا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے نا بھائیو آپ سب لوگ اس کے وٹنس ہیں نا مسجد کو ارے بھائی مسجد آگئی روڈ پہ روڈ پہ اس لئے آگئی کہ کسی زمانے میں روڈ جو ہے چھوٹی سی تھی اب جو ہے انسان کی ضرورت بدل چکی ہے مگر اب اس پر کوئی آواز تک جب دیکھیں اب یہی یہ مسئلہ ہے تو ماسون انسانوں کا خون بھی بہائے جاتا ہے جبکہ یاد رکھیں کہ اچھی طرح واضح رہے کہ ایسا عقیدہ اس قبیل کی سوچ اور ایسی دادا گری نہ تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے موٹبر ذرائع سے سامیت ہوتی ہے ثابت ہی نہیں ہوتی ہے مگر دادا گری ہے پھر کون کون جو ہے ان سے مقابلہ کرے گا یہاں پر تو دندناتے ہوئے دادا گری جو ہے بجائے راڑیا یعنی اس طرح سے یعنی ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے ان کے تیور ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی کیا مجال ان سے کوئی سوال بھی کرے بہر کہت یہ سورتحال ہمارے انڈین سب کونٹیننٹ میں بہت عام ہیں اور اس موضوع پر سوال اٹھانے کی کوئی جرت تک نہیں کرتا کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس موضوع پر کوئی سوال بھی اٹھائے سوال تک نہیں اٹھائے جاتا اچھا آپ دیکھیں وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَا الرَّاقِعِينَ یعنی اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں متعدد جگہ وارد ہوئی ہیں کئی جگہوں پر یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ آیتیں آئی ہیں وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَا الرَّاقِعِينَ کیا ان آیتوں کا درست مفہوم یہ ہوگا کہ دن میں پانچ بار نماز پڑھو سال میں ایک بار ڈھائی پی سکت زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب مبین پر اذ سر نو غور فکر کریں ہمیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے اچھا آپ مزید غور کریں قرآن بار بار اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ نہ جانے کتنی بار جو ہے اس طرح کی آیتیں اس طرح کی کلمات جو ہے قرآن دوہر آ رہا ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے مگر کہیں کسی ایک جگہ بھی ان اللہ مع المصلین یا ان اللہ یحب المصلین نہیں کہہ رہا سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا کہ قرآن یعنی اللہ کی یعنی یوں سمجھئے کہ یعنی ان بیانات کا واضح خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی معیت اور اپنی محبت کو مصلین کے ساتھ نہیں یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ صابرین کے ساتھ مؤمنین کے ساتھ متقین کے ساتھ محسنین کے ساتھ طبابین کے ساتھ مقصدین کے ساتھ متوقعین کے ساتھ اور متطہرین کے ساتھ بتا رہا ہے یعنی اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہے مسلین کے ساتھ نہیں قرآن کے مطابق اگر ایسا ہوتا یعنی اگر قرآن کے نزدیک یعنی نماز پڑھنا اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ قرآن میں یہ بات آئی ضرور ہے مسلین کا بھی لفظ آیا ہے لیکن یعنی ان اللہ مع المسلین نہیں کہہ رہا ہے قرآن ان اللہ یحب المسلین نہیں کہہ رہا ہے قرآن حالانکہ دوسرے تمام کلمات صابرین ہیں مؤمنین ہیں متقین ہیں محسنین ہیں متوکلین ہیں مقصدین ہیں متطاہرین ہیں سب کچھ ہے مگر مسلین نہیں ہیں اب کیوں نہیں ہے اب اس کو یا آپ کا کام ہے آپ غور کریں میرا کام تو صرف قرآن میں جو ہے اور جو نہیں ہے وہ بتا دینا ہے میرا کوئی اقیدہ نہیں ہے میں تصرف قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں متعلم ہوں میں دیکھتا ہوں قرآن میں کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کیا نہیں ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں دیکھیں ان اللہ یحب المسلین یا ان اللہ مع المسلین قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اب یہ سوچنا یا غور کرنا آپ کا کام ہے قرآن سارے الفاظ جہاں استعمال کر رہا ہے لیکن مسلین کا لفظ یہاں نہیں کہہ رہا ہے مسلین کے الفاظ کہیں اور کسی اور جگہ آئے ضرور ہیں میں اس سے انکار نہیں کروں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت قرآن کے مطابق اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت مسلین کے ساتھ جوڑی نہیں گئی کیوں نہیں جوڑی گئی اب آپ کو سوچنا چاہیے دیکھیں روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود عجیب عجیب باتیں ہیں یار کیا کہا یہ کہانیاں من ترک الصلاة فقد کفر الصلاة معراج المؤمنین الصلاة عماد الدین الصلاة خیر من النوم بين الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة من ترک الصلاة حتى مضابقتها ثم قضا عذاب پن ناری حقبہ من ترک الصلاة وہو یقدرو لقی اللہ وہو علیہ غضبان یعنی کسی کسی الفاظ یہ یار کیا کیا بچھے روایتوں میں حقائتوں میں پتہ نہیں اس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے یعنی ایسی ایسی الفاظ آتے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسے بیانات اور اعتقادات اصل میں قرآن مجید کا حصہ نہیں بلکہ قرآن کے باہر لوگوں کی روایات اور حقایات کا حصہ ہیں یعنی روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود یہ سارے عقیدے ہیں بھئی نوم قرآن کی عقیدے ہیں بے بنیاد بے اصل عقیدے جن کی کوئی اصل نہیں ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن اس طرح کے عقیدے کہیں ایک جگہ بھی بیان نہیں کرتا قرآن نہیں کہتا ایسا قرآن نہیں کہتا ایسا قرآن نہیں کہتا قرآن نہیں کہتا یہ بات قرآن میں نہیں ہے نوم قرآنی کلٹیچر میں ہیں یاد رہے کہ میں لوگوں کو نماز کا منکر بنانا نہیں چاہتا میں ایسا نہیں چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں لوگوں کو نماز کا منکر بنانا نہیں چاہتا بلکہ نماز کو لے کر کیسے کیسے عقائد تراشے گئے اور جو مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں ایگزائجریشن سمپلی ایگزائجریشن نماز کو لے کر جو کی گئی ہے ان کی اصلیت و ماہیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو ایگزائجریشن کی گئی ہے صدیوں سے نجانے کون کون سی روایتیں کون کون سی حکایتیں سنا سنا کر ہماری اندر اس صورہ کی ایگزائجریشن کو ٹھونسا گیا ہے ٹھونسا گیا ہے بھئی اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کہتا نا بھئی قرآن کو جب آپ اللہ کا کلام مانتے ہو کہتے ہو کہ جو ہے قرآن لیٹرلی اللہ کا کلام ہے لفظن اور مانن اتنا بڑا دعویٰ ایسا ایمان آپ اپنے دل میں بسائے رکھتے ہو اس کے باوجود آپ لوگ نجانے کون سی روایتیں کون سی حکایتیں سیرے اپنے عقیدے اپنے دین کو اخت کرتے ہو بھئی تھوٹنے کی بات ہے اچھا دیکھیں لوگ نماز پڑھیں پورے شوق و شوق سے پڑھیں مجھے کیا بھئی مجھے مجرد ان کے نماز پڑھنے پر بھلا کیا اعتراض مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھئی لوگ نماز پڑھیں دین و جان اپنا وقت لگا کر اپنی توانائی کے ساتھ پڑھیں بھئی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لفظ الصلاة کے جو مرضی معنی لیے جائیں بھئی آپ لوگ اگر جو ہے الصلاة کے جو بھی معنی لیتے ہیں اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نماز کو لے کر شدت اور انتہا پسند عقیدوں سے متنبع ہوں آگا ہوں اور اپنے دینی آمال و معاملات میں توازن برتے ہوئے دائرہ اعتدال کے اندر رہیں یہ میرا مقصد ہے یہ ساری باتیں کہنے یہ ساری باتیں بتانے کا میرا اصل مقصد یہ ہے میں لوگوں کو نماز کا منکر بنانا نہیں چاہتا اگر کوئی ایسا سمجھ رہے ہیں تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا نہیں چاہتا کہ لوگ نماز کو چھوڑ دیں ہوئی نماز پڑھیں پورے شوق و ذوق سے پڑھیں نہیں مجھے کیا اعتراض مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے نماز پڑھنے پر دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میرا نکتہ میرا پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی ان کے اندر یہ نماز کو لے کر جو شدت جو انتہا پسند عقیدے ان کے بارے میں آگاہ کا نام میرا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے آمال و معاملات میں توازن برتے اور دائرہ اعتدال حد اعتدال کی اندر رہیں کیوں یہ یہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب مبین اس معاملے میں ایسے غلو ایسے ایگزیجریشن جیسے عقائد سے بالکل پاک و ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب مبین اس معاملے میں یعنی جو عقیدے جو مبالغہ عمیز عقیدے جو گھرے گئیں جو تراشے گئیں ایسے عقیدوں سے بالکل خالی ہے بالکل پاک و ساتھ ہے بالکل پاک و ساتھ ہے اس لیے یہ بات کہنا اور پھر جو ہے اس بات کی وضاحت کرنا میں نے اپنے طور پر ضروری سمجھا تو دوستو یہ رہا آج کا میرا مقدمہ اور ہمارے مربجہ عقائد و عامال کا قرآن مجید کی روشنی میں میری طرف سے کیا گیا محاکمہ یعنی یہ میرا مقدمہ بھی ہے اور پھر جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں میری طرف سے کیا گیا روشنی میں کیے گئے اس محاکمے پر کوئی اشکال یا اعتراض ہو وہ یہاں تشریف لائے وہ یہاں تشریف لائے اور اپنی بات کو علمی اسلوب میں پیش فرمائے یہ نہیں کہ وہ طلنگ انداز میں کچھ بھی کچھ بھی کہہ دینا بھئی یہ علمی دور ہے بھئی اور اس چینل پر میں ایک علمی اسلوب میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی آگر طلنگ انداز میں بیڑھنگی انداز میں کوئی بات کرے گا تو میں دیکھیں میں ان کی لیول پر نہیں آسکتا میں اس کو یہاں سے ہٹا دوں گا علمی انداز میں اگر میری ایک ایک بات کا رد کرنا ہے میں اس کا استقبال کروں گا ان کا سواگت کروں گا رد کرو آپ کو پورا موقع دیا جائے گا مگر طلنگ انداز میں بیڑھنگی انداز میں غیر علمی اسلوب میں نہیں علمی انداز میں تو ان کے استقبال کے لیے میں حاضر بھی ہوں اور چشم براہ انتظار بھی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملے جی شکریہ خدا حافظ موسیقی